پرابلم کچھ اور ہے کہ مشین ہو یا مشین نہ ہو پھر بھی آپ کو شک ہے کہ الیکشن فیر نہیں ہوگا جی دیکھیں میں تو اسے ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں گی کہ ان کو چاہیے کہ یہ جادو کا چراغ بنائے اور اس جادو کا چراغ کو رگڑیں اور رگڑیں تو جب جو جن نکلے بیچ میں سے اس سے عرص کریں ہمیں الیکشن جتا دیں تو وہ جن بھی کانوں کو ہاتھ لگا کے وہ بھاگ جائے گا الٹے پیر ان کی حالت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی مشین بنا دیں ناسا کو کہہ دے مشین بنا دیں پھر بھی جیت کا جو ہے وہ دور دور تک نشان لیں اب اس بات کو ڈائیجیسٹ کرنا اور ابھی جو اگلے کچھ عرصہ ان کے پاس ہے اس میں کوئی کام بہتر کرنا وہ ایک وائبل سٹریٹیجی ہے یہ خیالی پلاو پکانا جو ہے یہ بہت پک گئے کبھی مرگیاں کبھی کٹے کبھی انڈے اب اسے قوم کو نکال دیں اور خود بھی نکلیں دوسری بات انہوں نے شرجیل صاحب کی بات کی دیکھئے کسی کا نام لے کے اس کی کردار کوشی کرنا جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں بڑی کمزور دلیل ہے ورنہ شراب سے شہد کیسے بنتی ہے اس میں ان کی کابینہ نے پی ایچ ٹی کیوئے اب شرجیل میمن کے کمرے سے کیا نکلا اور کس نے پکڑا اور اگر وہ سچ میں وہ ہوتا جس کے یہ اس کی کردار کوشی کی جاری ہے تو اس کو کسی چوک پر الٹا ٹانگ دیا گیا ہوتا دوسری بات نا شرجیل میمن نے کبھی ریاست مدینہ کا بنانے کا دعویٰ کیا اور نا پارسائی کا تو لہٰذا اگر اسی جو ہے in the same spirit آپ ذرا اپنے بھی محلوں کے دروازے کھول دیں اور اجازت دیں اور منسٹرز انکلیف کے بھی کھولیں کہ کسی وقت بھی جو ہے ہماری مستعد جو ہے law enforcement agencies وہ وہاں بھی چھاپا ماریں اور دیکھیں کہ وہاں اندر سے کیا کیا نکلتا ہے تسبیح مسلح ٹوپیاں تو یہ بات برابر ہو جائے گی پھر ایسا ہے کہ پھر جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر وہ جو توشہ خانہ پہ آپ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ صدر زرداری نے کیا لیا کتنے کا لیا آپ بیروں نے چھپا لیا ہے جب آپ پہ باری آتی ہے جب آپ پہ باری آتی ہے ہمیں آپ لیکچر دیتے ہیں ریاست مدینہ کا تو ریاست مدینہ میں سرکار عالم نے پہلے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا اس کے بعد دوسروں نے باندھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب پہلے قوم پتھر باندھ لے یہ آپ کا کام ہے آپ نے یہ موضو شیڑ دیا میری ایک جی سننے یہ امران خان صاحب کیا کہتے تھے سننے ذرا اتحیف چھپا لیے ہیں پرائی میسٹر صاحب نے بتانے سے انکار کر دیا انکوائری کمیشن کو اور دلیل میں نواز شریف صاحب کا لیٹر دیا ہے دوزا اٹھارہ کا جس میں انہوں نے کہا گیا تھا دریکارڈ اس کلاسیفائیڈ ویڈا دریکشن آف پرائی میسٹر آفیس یہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا اور یہ دلیل کے طور پر جواب جمع کر رہا ہے گورمنٹ نے کوٹ کے اندر اس کیس کے اندر اس سے زیادہ جو ہے وہ برہ دیفنس ہو نہیں سکتا جس بندے کو آپ کرپٹ اور کیا کچھ کہتے رہے ہیں نواز شریف کو آج اسی کی ڈھال پہ آپ جارے ہیں اور ابھی تو چھپائے ہیں انہوں نے تحیف لیکن امران صاحب کہتے کہتے ہیں تحیف پہ رسول نے وہ بھی صداقہ صاحب بڑے آپ کہتے تھے ساسے دکھاؤ ساسے دکھاؤ آپ تحفے دکھائیں جو پاکستانی قوم کی امانت ہیں جو پرائی میسٹر کو ملے وہ کیوں چھپا رہے ہیں پہلے تو جو شراب والی بات انہوں نے کی میں نے ارگز کسی کے کردار کی بات نہیں کی تھی کسی کے گھر جا کے سے شراب نکلتی ہے اور کوئی آدمی جیل میں بند ہے اس کے کمرے سے شراب نکلتی ہے دو الگ باتیں تھی میں ان کی کوئی کردار کوشن نہیں کی میں یہ کہتا کہ ایک آدمی جیل میں بند ہے آپ کا پوئنٹ آگے چلے ازاتی باتوں پر میرا پروگرام ہی نہیں آگے چلے اچھا اب آپ اگلی بات یہ ہوگی کہ توشہ خانہ بھائی یہ توشہ خانہ ایک سرکاری ایک چیز ہے جس کے پاس پرائی میسٹر کہتے رہے کہ وہ یہ جو کیسز بنے ہیں وہ اس لیے نہیں بنے کہ انہوں نے چھپائے تھے وہ ہار چوری کر کے لے گئی تھی توشہ خانہ سے کون ہے میں اگلی بات سنے نا توشہ خانہ سے جو گاڑیاں لی تھی زرداری صاحب نے توشہ خانہ کا قانون ہے کہ آپ لے سکتے ہیں ایک خاص قیمت پہ انہوں نے کم قیمت دے کے آپ کیوں چھپا رہے ہیں آپ نے لیے اس سے پہلے کس نے بتائیں تو یار یہ تو اس پولیسی کی تو آپ خلاف کھڑے میں میں نے پرائی میسٹر کا بیان سنوائے آپ کو کامران صاحب توشہ خانہ میں جو مال آتا ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے سرکار کا ہوتا ہے اور بھائی ہمارا رائیڈ ہے جاننا کہ ہمارے پرائی میسٹروں کیا توفہ دیا جو انہوں نے رکھ لی ہے بیسے جمع کرادی ہوں گے توشہ خانہ کا کیس یہی تھا کہ توشہ خانہ سے مال چوری ہوتا تھا اب وہاں جمع ہوتا ہے اور کبھی زرداری صاحب نے نہیں ایک بات دا ہے پرائی میسٹر نے کترے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بتا دیں پرائی میسٹر نے توفے رکھیں پرائی میسٹر نے توشہ خانہ میں توشہ خانہ سرکار سے لیے نا لیے بھئی مال رہے لیے کترے ہیں کون کو سے لیے پرائی میسٹر کو جو توفے ملتے ہیں وہ سرکاری خزانے میں تو بھائی وہ کدھر ہے وہ بتایا ہے تو یہ ہمیں کترے اماؤنٹ پر لیے یہ عجیب بات ہے کہ آپ لوگوں کو ٹوئنٹی فٹی پرسٹر پر لے لیتے ہیں جو قوم بخی مر رہی ہے اور آپ اتنے مہنے مہنے کے توفے قوم کے بھی آپ پر لے لیتے ہیں کیونکہ آپ پرائی میسٹر ہیں اور اب آپ پتا بھی نہیں رہے یہ آپ نے میری غلط بات کوٹ کی ہے توشہ خانہ وہ جتنے بھی طائف آئے ہیں وہ سرکار کے خزانے میں ہیں کوئی عمران خان صاحب نے ذاتی نہیں لیا میں جو باتیں کر رہا ہوں میں بتا کیوں نہیں رہے آپ کہتے ہیں نہیں لیا بھائی قانون نہیں ہے نا بتانے کا پرانا جو حوالہ دے رہے ہیں قانون یہ موجود ہے چونکہ انٹرنیشن ریلیشن ہے ہر ملک کے اپنے معاملات ہیں آپ پڑھ کے سنا دیں لے جی شباز گل صاحب نے یہ کہا ہے کہ ماضی میں پندرہ پرسنٹ تک پہنس جبعہ کروا جاتے تھے لیکن پی ٹی آئی کی حکومت میں پچاس پرسنٹ رکم جبعہ کروای گئی ہے اس کا مطلب اور ماضی کی طرح طاحت غائب نہیں ہوئے پورا ٹوئیڈ یہ اس کا مطلب آپ کی بات تو یہ غلط ہوگی صداقت بھائی آپ کہہیں توفے لیے نہیں توفے لیے پچاس پرسنٹ پہ نہیں نہیں جو کیس بنے نیب کے نہیں نیب کو چھوڑے ہمیں نیب کی بات ہی نہیں کرتا میں چوری کی بات نہیں کرتا میں کہوں آپ بتائیں اسرائیل کو بھار میں گیا اسرائیل آپ بتائیں پچاس پرسنٹ پہ کون سے لیے ہیں بھائی آپ یہ تفصیل اگر وہ کلاسیفائیڈ ہے مانگی ہے کورٹ انفرمیشن کمیشن کون کو دے رہیں گے نا ابھی تو قانون یہ مبارک کو آپ کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں پرائیم سٹر نواز شریف کا دیا جواب ہی جمع کرائے ہیں انہوں نے بھی تو وہ قانون ہے نا ایک ہو گئے محمد و یعنی اعتراض ہو سکتا ہے لیکن جو پیٹی چیلنگ کا قانون وہ تو ہم اس کو چیلنگوں نے کچک کرا دیں چپ ہے یہ چپ ہے ایسے زیادہ چانچا کر کے بولنے سے تو پرائنٹ نہیں بن جائے گا چلے آپ چاہاں جاں کر لیں کیوں آپ بار بار زج کر رہے ہیں زج کر رہے ہیں آپ عباسی صاحب کو نہیں ہوگی توفے بتانے والے تو وہ نہیں بتا رہے مطلب کوئی توفے بتانے والے ہوتے ہیں وہ کام کرے جو آپ نے کیا آپ نے بتا سکتے ہیں تو وہ نہیں بتاتے ہیں شہباز گل نے صداقت عباسی صاحب کی معلومات کا جو یہ ابھی بڑے ہائپ ڈیسٹیرین پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ جو کہہ رہے تھے نا نہیں نہیں توشہ خانہ میں رکھے نہیں مار کے جو مال مسروک ہے وہ رکھا کہاں ہیں اور یہ جو والی ہے یہ جو جالی وزیر اعظم ہے ذرا یہ حضرت عمر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایکزامپل چادروں کی دیتے نہیں سناتے ہوئے آیا ہمیں لیکن عزبہ صاحبہ میں ایڈ کرتوں یہ کوٹ میں چلے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے آپ سے بات کر رہا ہوں عزبہ صاحبہ یہ صداقت بھائی کو شاید پتا نہیں پوری طرح یہ کوٹ میں چلے گئے انہوں نے کہا ہے ہم نہیں بتائیں گے اب عزبہ بخار اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے ہمارے پاس پتہ نہیں دیکھئے جو عام توفے ہوتے ہیں جو عام توفے ہوتے ہیں جو چوری کرنے پہ بات ہے توفے چوری ہوتے رہے ہیں ان کی ہر چیز قومی سلامتی کے خلاف ہے بھائی نے اپنا نام عمران خان نہیں رکھا پاکستان رکھا ہے آج نا پاکستان کو چپ کر جائیے عباسی صاحب پلیز گرو اپ آپ کی بات پہ آپ کے باشن پہ جھوٹ پہ کوئی نہیں بولتا نا حوصلہ کیا کرے سننے کا آپ بھی ان کو ان کے وزیراعظم کی معلومات کا اور اس کی دوگلی اور اس کی دو نمبری کا عالم یہ ہے کہ کل اس نے پلوشاہ سے پوچھے تھے توشا خانہ کو تو بھول جائیں یہ پتہ نہیں کیا کیا کھا گئے ہیں یہ زکاة کھا گئے ہیں یہ اپنا پارٹی فنڈ کھا گئے ہیں یہ ہمارا کرونا فنڈ کھا گئے ہیں یہ ہمارا آٹا چینی کھا گئے ہیں آپ توشا خانہ کو رو رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پر اور جو بہت سا روان کو پہ پلوشا صاحبات کیکلی ریسپونڈ کر دیجئے اس بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوسر وزرگرانی صاحب کی طرح ہار تو چوری نہیں کیا حالانکہ مجھے نہیں پتہ لوں